پچھلے سال 19 نومبر کو پی ام موڈی نے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا کسانوں کے آندولن کے آگے جھکتے ہوئے پی ام موڈی نے تینوں کالے کرشی کانونوں کو تو واپس لے لیا تھا لیکن اب تک کسانوں کی کئی مانگوں کو نہیں مانا گیا ہے جس کو لے کر کسان اکثر موڈی سرکار پر حملہ ور رہتے ہیں بھارت جڑو یاترہ کے چوہتر وے دن بھی راہول گاندھی نے کسانوں کی مانگوں کو لے کر پی ام موڈی پر نشانہ سادھا اور کشی کانونوں کی واپسی کی برسی پر شہید کسانوں کو شردھان جلی دی دیکھتے ہیں یہ خاص چپلٹ راہول گاندھی دیش کو ایک جڑ کرنے کے مقصد سے بھارت جڑو یاترہ نکال رہی ہیں یاترہ کے چوہتر وے دن کو کانگریس نے کسان ویجے دیوست کے روپ میں منایا راہول گاندھی نے مہاراش کے بلڈھانا زلے کے بھستان گاؤں میں ایک جن سبہ کو سمبودید کیا اپنی سبہ میں راہول گاندھی نے کسانوں کی موت کے لیے پی ام موڈی کو ذمہ دار ٹھہر آیا آپ کو وضع دے کہ 19 نومبر کو ہی پی ام موڈی نے تینوں کرشی کانون واپس لینے کا اعلان کیا تھا راہول نے کہا کہ کسانوں کی بات پہلے ہی مان لی ہوتی تو 733 کسانوں کی جان بچ جاتی راہول نے موڈی سرکار پر نشانہ ساتھ تیوے ٹویٹ بھی کیا راہول نے لکھا کہ 733 کسان شہید ہوئے تھے مافی ویر کو ستیا گرہ کی طاقت کے سامنے جھکنا پڑا مگر نیت نہیں بدلی کالے کانون واپس لیے ایک سال ہو گیا مگر نہ ہی شہید کے پریوار کو معاوضہ ملا اور نہ ہی کسانوں کی مدد کے لیے کوئی قدم اٹھایا کیونکہ پی ام کی شردھا صرف اپنے دو سے تین مطروں کے لیے ہے بھارت جوڑو یاترہ اندروں مہاراشت میں نکل رہی ہے شنیوار کو یاترہ کے دوران راہول گاندھی نے بڑی سنکھیا میں کسانوں کو سمبودیت کیا اس سبا کو لکر کانگریس مہا سچیف جائرام رمیش نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر تصویریں ساجہ کی ہیں ان تصویروں کے کیپشن میں جائرام رمیش نے لکھا آج پی ام کی اس گھوشنا کی پہلی برسی ہے جس میں انہوں نے تین کالے کرشی کانونوں کو واپس لینے کا وعدہ کیا تھا بھارت جوڑو یاترہ نے بلڈھانا زلے کے بھستان میں کسانوں کے لیے اس احتیاسک جیت کو ان کے درن سنکلپوں کو نمن کر کے اور شہید ہوئے ساسو سے عدی کسانوں کو شردھانجلی دے کر یاد کیا راہول گاندھی نے مانا کہ کسان اس دیش کی آواز ہیں اور کرشی کانون کسان ویروضی تھے اس لیے انہوں نے دلی کے بہاری علاقوں میں آندولن کیا موڈی سرکار نے ان کی مانگوں کو نظر انداز کر دیا راہول نے کرشی کانونوں کا ویروض کرنے کے دوران جان گوانے والے کسانوں کو شردھانجلی بھی دی بھارت جوڑو یاترہ نے راہول کے قد کو کافی بڑا بنا دیا ہے اب کسان سنگٹھن بھی راہول کے ساتھ ہے ڈی بلائیف کھرپو